مکران کوسٹل کے نزدیک یہ ایک اکڑ کا پیس برائے فروخت ہے اور اس کی مکمل ڈیٹیل اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ آر تھری کٹیگری ہے جہاں پر گراؤنڈ پلاس 11 بنانے کی پرمیشن ہوگی اور اس کی مکمل ڈیٹیل اب آپ کے سامنے پیش خدمت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروپرٹی ٹویڈرز میں ہوں محمد عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروپرٹی ٹویڈ ڈاٹ پی کے کا یوٹیوب چینل یہ آپ جو اپنی سکرینز کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ گوادر کا ماسٹر پلین ہے اس کے اندر اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیوز دیکھیں ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گوادر ماسٹر پلین فیز 1 کون سا ہے فیز 2 کون سا ہے اور فیز 3 کون سا ہے تو آج جو میں آپ کے لیے پروپرٹی یا انویسمنٹ اپرچنیٹی لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے گوادر ماسٹر پلین فیز 1 کے اندر ماسٹر پلین فیز 1 کا جو دورانیا ہے دو ہزار بی سے دو ہزار پچیس تک کا ہے جی ڈی اے ماسٹر پلین کے مطابق یا جی ڈی اے ورکشپ کے مطابق تو اس میں جو سب سے پرائم کیٹیگری ہے ریزیجنشل زون کے اندر وہ ہے آر 3 جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آر 1 ہے آر 2 ہے اور آر 3 ہے آر 1 جو ہے وہ اس میں آپ گراؤن پلس 3 سٹوری بلڈنگ بنا سکتے ہیں آر 2 کے اندر آپ گراؤن پلس 6 سٹوری بلڈنگ بنا سکتے ہیں اور آر 3 میں جو پرمیشن ہوگی وہ گراؤن پلس 11 سٹوری بلڈنگ بنانے کی ہوگی تو یہ جو پراپٹی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ایک اکڑ کا پیس ہے جو آر 3 کیٹیگری میں ہے یہ گوادر ماسٹر پلین کے کس جگہ پہ واقع ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور یہ اس کی جو گوگل میپ کی اوپر جو اس کی ڈسٹنسز ہیں مثال کے طور پر ائرپورٹ سے یہ کتنی دور ہے یہ ائرپورٹ ہے اور سربندر سے یہ کتنی دور ہے یہ سربندر کا شہر ہے مکران کوسٹل سے کتنی دور ہے ایکسپیس وے سے کتنی دور ہے تو یہ تمام تر چیزیں میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور پھر میں آن گراؤنڈ جاؤں گا اور آپ کو تمام تر جو آن گراؤنڈ چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اس کو ابھی چلتے ہیں ہم وزٹ کرتے ہیں گوگل میپ پہ تو یہ ہے جی گوگل ارث اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں سے ڈسٹنسز کتنے ہیں مکران کوسٹل سے ائرپورٹ سے فیشریز سے یا سربندر سے یا پھر جو ایکسپیس وے ابھی بنائی ہے انیس کلومیٹر کی وہاں سے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ لینڈ ہے اس کا یہ وہ لینڈ ہے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں اور اس کا جو یہ مکران کوسٹل ہائیوے ہے یہ مکران کوسٹل ہائیوے ہے یہ اس کا انٹرچینج ہے ایکسپیس وے کا جو موقع پہ اس وقت بن رہا ہے اور یہ ائرپورٹ ہے جو آپ اپنی سکرینز کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ ائرپورٹ والی جگہ ہے یہ بھی انڈر کنسٹرکشن ہے اور بہت تیزی کے ساتھ 24 بائی 7 کام ہو رہا ہے اور یہ سربندر کی فیشریز ہے یہاں پر جب یہ ایکسپیس وے کمپلیٹ ہو جائے گا یہ والا تو پھر یہ اس جگہ پہ جتنے بھی فیشر مینز ہیں یا مچھیرے جتنے بھی ہیں پھر ان کی جیٹی یہاں پہ بنا دی گئی اور پھر وہ یہاں سے فیشنگ کے لئے نکلا کریں گے تو آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ڈسٹنس کتنا ہے تو اس کو اگر ہم اس کا اس کو ہم ناپتے ہیں تو یہ دیکھئے تقریباً 0.48 یہ نہیں آتا کلومیٹر سے بھی کم ہے یہ مکران کوسٹل کا ایریا اور اسی طرح اگر ہم ائرپورٹ کا ائرپورٹ کا سائز لیتے ہیں یا ڈسٹنس ناپتے ہیں تو تقریباً 0.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور اگر ہم مکران کوسٹل سے جو ایکسپرس وے بن رہی ہے وہاں کا فاصلہ میئر کرتے ہیں تو تقریباً پونے 3 یا 3 کلومیٹر تک کا فاصلہ بنیں گا اور اسی طرح سربندر کا جو ایریا ہے یا فشز تک کا پہنچنے کا ایریا ہے تقریباً 4 سوا 4 کلومیٹر ہے تو یہ بہت ہی پرائم لینڈ ہے جو آپ اس وقت میں آپ کو آن گراؤنڈ جو دکھانے جا رہا ہوں تو لیٹس موو ناو اسلام علیکم میں اس وقت موجود ہوں شنکان ادھر میں یہ کیٹیگری ہے R3 اور R3 کا مطلب ہے کہ جی ڈی اے آپ کو گراؤنڈ پلس 11 سٹوری بیلڈنگ بنانے کی اجازت دے گا اور یہ سامنے جو آپ روڈ دیکھ رہے ہیں یہ روڈ ہے مکران کوسٹل ہائیوے یہ جو جگہ ہے جس جگہ پہ میں اس وقت موجود ہوں یہ مکران کوسٹل سے صرف اور صرف صرف اور صرف 400 سے 4500 میٹر دور ہے یعنی کہ آدھا کلومیٹر سے بھی کم دور ہے جس کا ڈسٹنس آپ نے ابھی گوگل میپ پہ بھی دیکھ لیا ہے یہ والی جو جگہ ہے جو آپ کے ساتھ میں آج شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ انتہائی پرائیم لینڈ ہے اور یہ جگہ گوادر ماسٹر پلین فیز 1 کے اندر ہے جس کی ڈیویلومنٹ کا دورانیاں صرف اور صرف پانچ سال ہے ان پانچ سالوں میں یہاں پر آپ کو یہ زمین بیرر نظر نہیں آئے گی یہاں پر آپ کو روڈ انفرسٹرکچر بنتا ہوا نظر آئے گا اور اس ڈائریکشن میں یہ جو آپ ڈائریکشن دیکھ رہے ہیں اس ڈائریکشن میں ائرپورٹ ہے اس ڈائریکشن میں ائرپورٹ ہے یہ سامنے جو آپ بلڈنگز دیکھ رہے ہیں یہ جو بلڈنگز ہیں یہ بالکل ائرپورٹ کے ساتھ ہیں نزدیک ہے ائرپورٹ سے اور یہاں سے ہارلی ائرپورٹ کا بھی آپ نے فاصلہ دیکھ لیا ہے اور یہ سربندر سے بھی بہت نزدیک ہے یہ سامنے سربندر کا آپ کو چھوٹا سا پہاڑ نظر آ رہا ہے جہاں پر جتنی بھی فشریز کا کام ہوگا اب سربندر میں ہوگا کیونکہ جو گوادر کی پورٹ ہے جو گوادر میں فشریز کا لوگ کام کرتے تھے وہ شفٹ ہو جائے گی سربندر میں اور گوادر میں صرف اور صرف پورٹ ایکٹیوٹیز ہوں گی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے مکران کوسٹل ہائیوے ہے اور اس کے بالکل نزدیک یہاں پر یہ جو آپ چھوٹا سا پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہ جو جگہ ہے یہاں پر ایکسپس وے کا انٹرچینج بن رہا ہے موقع پر بن رہا ہے جو کہ کنیکٹ کر دیا گیا ہے جو پورٹ ہے گوادر پورٹ کے ساتھ اور جتنی بھی گوڈز ٹرانسپورٹیشن ہوگی اسی راستے سے اسی راستے سے پورٹ تک پہنچا کرے گی اور جو پورٹ سے سامان آئے گا وہ بھی انہی راستے سے یعنی ایکسپس وے کے ذریعے ہی یہاں پر انہی ایریا کے اندر یہ جو ماسٹر پلان فیز ون ہے اسی ایریا میں آئے گا یہاں پر رکھا جائے گا اور اس کے بعد پھر آگے شفٹ ہوگا تو یہ جو جگہ ہے یہ سب سے سٹریٹیجکلی بہت سب سے زیادہ پرائم ہے بہت پرائم لینڈ ہے یہاں پر ایم ون کیٹیگری بھی ہے یہاں پر ریزیڈنشل زون اور ریزیڈنشل زون کی جو سب سے زیادہ پرائم کیٹیگری ہے وہ آر تھری ہے جس جگہ پہ میں موجود ہوں یہ آر تھری کیٹیگری کا ایک اکڑ کا پیس میں سیل کر رہا ہوں یہ پینتیس لاکھ رپیہ فی اکڑ کے حساب سے ڈیمانڈ ہے یہاں پر آپ کو ایک اکڑ بھی مل جائے گا ڈیڑھ اکڑ بھی مل جائے گا اور ہاف اکڑ بھی مل جائے گا تو یہ ایک زمین آئی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس کا محل وقوع میں نے آپ کے ساتھ پہلی بیان کر دیا ہے جو گوگل میپ کے اوپر ہے کہ یہ ائرپورٹ سے کتنی دور ہے مکران کوسٹل سے کتنی دور ہے سربندر سے کتنی دور ہے ایکسپریس وے سے کتنی دور ہے اور گوادر شہر سے یہ کتنی دور ہے تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے یہ آلیڈی ڈیمارکیٹڈ لینڈ ہے جو آپ اپنی سکرینز کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ برجیں لگی ہوئی ہیں موقع پہ سارا کچھ ہوا ہوا ہے اس کی ڈاکومنٹیشن کی ذمہ دار ہم ہیں اس میں ریجسٹری اور انتقال کروا کر دینے کے ذمہ دار ہم ہیں الحمدللہ انشاءاللہ اور یہ زمین کلیر لینڈ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو زمین کے بارے میں مزید آپ نے کوئی انفرمیشن لینی ہے تو میرا نمبر آپ کی سکرینز کے اوپر عویزہ ہے آپ مجھے فریلینڈ فرنڈلی کال کر سکتے ہیں تو یہ جی وہ لینڈ ہے جو آپ اپنی اس وقت سکرینز کے اوپر دیکھ رہے ہیں اگزیکلی یہی لینڈ ہے اس کی وارٹسپ لوکیشن چاہیے ہو تب بھی آپ مجھے کال کر کے وارٹسپ لوکیشن لے سکتے ہیں تو یہ گوادر ماسٹر پلین فیز ون کے اندر آر تھری کیٹاگری ہے موزہ شنکانی در ہے خسرہ نمبر 122 ہے تو یہ ساری ڈیٹیل میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ مزید اگر کوئی معلومات لینی ہوں تو مجھے ضرور کال کیجئے انٹرنیشنل ائرپورٹ اگلے ڈیٹ سے دو سال میں انشاءاللہ افتتاح اس کا ہو جائے گا اسی سال کے انڈ میں یا اگلے سال فروری جنوری میں ایکسپرس فیہ کا افتتاح ہو جائے گا اور اگلے سال کے اندر اندر انشاءاللہ یہاں پر مایکروپلنگ جب آئے گی تو ڈیویلمنٹ بھی سٹارٹ ہو جائے گی تو اگلے چار سال بہت امپورٹنٹ ہیں دوزہ چوبیس میں یہاں پر آپ کو مارکٹ کے مارکٹ میں یہ والے جو ریٹس آج مل رہے ہیں یہ ریٹس نہیں ملیں گے بہت اوپر جا چکی ہوگی پرائیس انشاءاللہ جو اس وقت سیچوشن ڈیویلمنٹ کی ہو رہی ہے تو لہٰذا آپ یہاں پر انویسمنٹ کیجئے آج کی مٹی کل کا سونا اس لینڈ کے اوپر بہت ہی فٹ بیٹھتا ہے اور میری آپ اس ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اللہ آپ سب کا حامی ناصر السلام علیکم